بولیوڈ ایکٹر ششاند سنگھ راجپوت کی گرل فرنڈ رہ چکی ریا چکرورتی کی سمپتی پر ہوا چوکانے والا خلاصہ ششاند سنگھ راجپوت کے معاملے کے بعد ریا چکرورتی سے جڑی کئی خبریں سامنے آئیں اور ایسے میں ریا چکرورتی کی سمپتی پر بھی ہوا چوکانے والا خلاصہ جی آپ کو بتا دیں کہ ریا چکرورتی کی سمپتی پر آج ہم کریں گے خلاصہ کی آخر کیسے ریا چکرورتی اٹھائیس سال کی عمر میں ہیں کتنے کروڑوں کی مالکن شرمات کرتے ہیں سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ سے سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ اٹھارہ سے انیس ریا چکرورتی کے مطابق ان کی کل آئے اٹھارہ لاکھ روپے کے لگ بھگ تھی دوسری اور ریا چکرورتی کی کل سمپتی جو سال دوہزار اٹھارہ میں محس چھانوے ہزار تھی وہ کیول ایک سال یعنی دوہزار انیس میں نو گناہ زیادہ بڑھ گئی بتا دے کہ یہ بات بھی پریشان کرنے والی ہے کہ ایکٹریس ریا چکرورتی اس دور میں کچھ کمپنیوں کے قریب چوتیس لاکھ کے شیئر خرید کر ہولڈر بن گئی تھی پر سوال پھر بھی وہی ہے کہ سال دوہزار سترہ سے اٹھارہ میں ریا کی آئے ماتر اٹھارہ لاکھ روپے تھی ایک سوال یہ بھی سامنے آیا تھا ششان سنگھ راجفوت کے نیدھن کے بعد ریا چکرورتی کے معاملے پر جب ایڈی جانچ کر رہی تھی تب سچ سامنے آیا تھا کہ ریا نے سال دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ کی بھی چوتیس لاکھ روپے کے شیئر لیے تھے وہ کیول نہ ایک سال بعد یعنی کی سال دوہزار اٹھارہ سے انیس میں بیالیس لاکھ روپے کیسے بڑھ گئے اتنا ہی نہیں ایڈی نے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی تھی تک کہ ریا نے کیسے آئی سی آئی سی آئی بینک اور ایچ ڈی ایف سی بینک میں جو فکت سی پوزٹ کروایا ہے اس کی اتنی بھاری رقم جو جو کی آئے کی تنہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے ایڈی کے لیے ریا چکرورتی کے خار اسٹ میں فلیٹ کی جانچ بھی ہو رہی ہے کیونکہ سال دوہزار اٹھارہ میں خار اسٹ میں ایک فلیٹ لیا جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہی قریب پچیس لاکھ روپے تھی اب ریا اس فلیٹ کو اپنی فلم اور انٹینمنٹ کی کمائی سے خریدہ ہوا بتا رہی تھی جبکہ اس کی آئے میں پروف دینے میں وہ آسمرت ہے ایڈی سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو ریا نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹا کر ششاند کے پیتا کے کے سنگھ دوارہ پٹھنا مدرچ کی گئے ماملے پر بھی کافی ساری باتیں بتائی تھی تو یہ ہے پوری خبر ششاند سنگھ راجپوت کو لے کر جہاں پر ریا چکرورتی کی سمپتی پر ہوا خلاصہ ریا چکرورت تو یہ ہے پوری خبر ریا چکرورتی کو لے کر ریا چکرورتی کی نیٹورت کی اگر بات کی جائے تو گیارہ کروڑ روپے نیٹورت ہے ریا چکرورتی کی جی ہاں اور ریا چکرورتی کی اسی نیٹورت کو جاننے کے بعد اڑ گئے تھے ایڈی کے ساتھ ان سب لوگوں کے ہوش جن کے سامنے سچایا کی فلاپ فلم میں دینے والی ایکٹریس ریا چکرورتی کے پاس آخر اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے نیکس نین لائف سے را جنگ سپتے پاتری کی نیٹورت کی موسیقی